بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس ہم کمیسٹری کا سیکنڈ چپٹر سٹرکچر آف ایٹمز سٹارٹ کر رہے ہیں اس چپٹر میں ہم ایٹم کے بارے میں جانیں گے ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کے سٹرکچر کے بارے میں جانیں گے ایٹم کے سٹرکچر سے ریلیٹیٹی تنی بھی تھیوریز اور ایکسپریمنٹس ہیں ان کے بارے میں جانیں گے تو فرسٹ آف آس کا انٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں انٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میٹر بتاؤنا چاہیے میٹر کس کو پہتے ہیں تو یہ جو سائنٹس ہے دیموگریٹرز اس نے کہا کہ میٹر ہے اس کمپوز آف ٹائنی انڈیویزیبل پارٹیکلز کارڈ ایٹم ڈیموگریٹرز کے اکارڈنگ جتنا بھی میٹر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ناقابلے تک سیم پارٹیکلز کا یعنی ایٹمز کا بنا ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو ورڈ ایٹم ہے یہ جو نیم ایٹم ہے یہ ایک ورڈ لیٹن ورڈ ایٹومس سے جو ہے ڈیرائیوڈ ہوا ہوا ہے ایٹومس مینز ہوتا ہے انڈیویزیبل ویچ مینز ناقابلے تقسیم جس کو فردر پارٹس میں حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویزیبل تو ڈیموگریٹرز کے اکارڈنگ جتنا بھی میٹر ہے وہ انڈیویزیبل پارٹیکلز کا بنا ہوتا ہے میند اس کا جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے وہ ایٹم ہے نیکسٹ یہ سائنٹیس ہے جان ڈالٹن اس نے نائنٹین سینچری کے بلکل سٹارٹ میں ایک تھیری دی تھی اس تھیری کو ہم کہتے ہیں اٹومک تھیری اکارڈنگ تو ایٹ آل میٹر اس میڈ اپ آف ویری سمال انڈیویزیبل پارٹیکلز کارڈ ایٹمز ڈالٹن کے اکارڈنگ جتنا بھی میٹر ہے وہ بہت چھوٹے سے ناقابلے تقسیم پارٹیکلز کا بنا ہوتا ہے جسے ایٹم کہتے ہیں ڈالٹن کے اکارڈنگ ایٹم کیا ہوتا ہے انڈیویزیبل اور یہ ہارڈ ہوتا ہے اور دینس سا ایک سفیر ہوتا ہے سفیر سا راؤنڈ سا ایک دینس سفیر ہوتا ہے ایٹمز آف تا سیم ایلیمنٹس آر الائک ایٹم ایک ہی ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ الائک ہوں گے وہ سیم ہوں گے ان کی پراپرٹیز ان کے میس ایک جیسے ہوں گے وہ کمبائننی ڈیفرنٹ ویس ٹو فارم کمپاؤنڈز اور وہ ڈیفرنٹ ویس سے ڈیفرنٹ طریقوں سے کمبائن ہو کر کمپاؤنڈز بنائیں گے تو ڈالٹن نے اس طرح سے ایٹم کی تھیری دی تھی اس نے اس طرح سے ایٹم کی سٹرچر کے بھارے میں بتایا تھا اس نے کہا کہ اس کا سٹرچر کیسا ہوگا راؤنڈ سا ہوگا ہارڈ ہوگا اس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہوں گے اس کے ایک ایٹمٹ کے اندر اتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ سیم ہوں گے اور وہ ڈیفرنٹ ویس سے کمبائن ہو کر کیا بنائیں گے کمپاؤنڈز بناتے ہیں نائنٹین سینچری کے بلکل اینڈ تک یہ ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ایٹمز کو ہم سب ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ایک ایٹمز کے بلکل سٹارٹ پر جو ہے ڈیفرنٹ سائنٹیسٹ تھے جیسے گولڈ سٹین تھا جی جی تھامسن تھا ریڈر فورڈ تھا بہر تھا ان سائنٹیسٹ نے جو ہے ایکسپیڈیمنٹس کیے اور ان ایکسپیڈیمنٹس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر ساب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں الیکٹرون ہوتا ہے اس کے اندر پروٹونز ہوتا ہے اور نیوٹرونز ہوتے ہیں اس کے اندر اس وی نو الیکٹرونز پر جو ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے پروٹونز پر پاسٹیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرونز پر نو چارج ہے تو گولڈ سٹین نے ایٹین ایٹی سکس میں جو ہے پاسٹیو بلی چارج پارٹیکلز کو ڈسکور کیا تھا یعنی اس نے پروٹونز کو ایٹین ایٹی سکس میں ڈسکور کیا تھا اور جی ری تھامسن نے ایٹین اینڈی سیون میں ایٹم کے اندر نیکٹیب لی چارج پارٹیکلز یعنی لیکٹرونز کو دسکور کیا تھا نیکس جو ہے ایک سائنٹیس ہے تھامسن اس نے جو ہے ان ساو آٹامک پارٹیکلز کی دسکوری کے بعد اس نے جو ہے ایک تھری دی تھی پلام پودنگ تھری کہتے ہیں اس کو he postulated that atoms were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside it is like plums in the pudding تھامسن کے مطابق ایٹم کیا ہے وہ کہتے ہیں آٹام جو ہے وہ positive charge کا ایک 하ارڈ structure ہوتا ہے پودنگیس کا positive charge کا solid two hard structure ہوتا ہے اور اس کے اندر negative particles jako stuck ہوئے تھے وہ اس کے اندر دھنسے ہوئے ہوتے اس قسم پرسائیسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس قسم پرسائیسے میں جو ہے یہ آپ کو solid door structure نظر آرہا ہے کہتے ہیں ا atom کیا ہے volt atom کے اندر solidさ structure ہوتا ہے passive charge کا بنا ہوتا ہے وہ اور اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے الیکٹرونز جو ہیں وہ اس کے اندر سٹک ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ دھنسے بھی ہوتے ہیں جس لائک جو ہے کوئی فروٹ جو ہے فروٹ کیک جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کیک میں جو ہے یہ آپ کو ایگزیمپل میں یہ آپ کو کیک نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ نٹس ہوں گے اور ایک کیک کو کہتا ہے کہ یہ سالیڈ سا ہار سا سٹکچر ہے پاسیو چارج کا ٹھیک ہے اور اس میں یہ جو ہے الیکٹرونز ہیں وہ اس کے اندر سٹک ہوئے بھی ہوتے ہیں جیسے نٹس اس کے اندر فروٹ کے ایک میں جیسے نٹس سٹک ہوئے بھی ہوتے ہیں جیسے پلانس سٹک ہوئے بھی ہوتے ہیں ایسے ہی الیکٹرونز اس کے سٹکچر میں یہاں پہ جو ہیں وہ سٹک ہوئے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے تھامسن نے ایٹم کے بارے میں ایٹم کے سٹکچر کے بارے میں بتایا تھا ڈیفرن سائنٹیس نے ایٹم کے سٹرچر کے بارے میں ڈیفرن تھیوریز جو ہیں انہوں نے دی ہیں ڈالٹن کے اکارڈنگ ایٹم کیا ہے اس کے اکارڈنگ ایٹم جو ہے ایک ڈینسا ہارڈ سا انڈیویزیبل جو ہے سفیر ہے اور اس کے اندر ایک ایلیمنٹ کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ الائک ہوں گے اور وہ ڈیفرنٹ بیس سے کمبائن ہو کر کمپاؤنڈز بناتے ہیں اور جو ہے یہ جو ہے تھامسن کے اکارڈنگ ایٹم جو ہے وہ پاسیو چارج کا ایک ہارڈ سا سٹرچر ہوتا ہے اور اس میں نیکٹیو پارٹیکلز جو ہیں وہ سٹک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں سے جو جو ایمپورٹنٹ کوئیسن آپ سے پوچھ رہا سکتے ہیں جو ہے وہ پوچھ رہا سکتا ہے کہ ایٹم کون سے ورڈ سے ڈرائیوڈ ہوا ہے نیکس آپ سے پوچھ رہا سکتا ہے ڈیفائن ڈالٹن اٹومک تھیوری جو ہے اس میں سے پوچھ رہا سکتا ہے کہ پروٹونز پر کون سا چارج ہوتا ہے پروٹونز کو جو ہے کس نے ڈسکور کیا ہے اور کب ڈسکور کیا ہے الیکٹرونز پر کون سا چارج ہوتا ہے الیکٹرونز کو کب اور کس نے ڈسکور کیا ہے اس طرح کے ایمپورٹنٹ کوئسن جو ہے اس ٹاپک میں سے پوچھ رہا سکتے ہیں نیکس اس میں سے پوچھ رہا سکتا ہے پلام پوڈنگ تھیوری کیا ہے اور اس میں جو ہے پلامس سے کس کو جو ہے ہم نے جو ہے اگزیمپل دی ہے پلامس سے کسا اگزیمپل دی ہے اور پوٹنگ کیا ہے اس طرح کے قویسن جو ہے اس ٹاپک سے پوچھ جا سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا اوورال جو ہے انٹرڈکشن دیکھا ہے آج انشاءاللہ کال ہم اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکٹرون کس نے کیسے ڈسکور کیے ہیں ٹھیک ہے کہ تھوڑ ریز کیسے ڈسکور ہوئی ہیں کہ نار ریز کیسے ڈسکور ہوئی ہیں آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آگی ہے اللہ حافظ